اجید دوبھال کو پسند نہیں کرنے والے لوگ پیچ پیچھے ان کو دروگہ کہہ کر پکارتے ہیں ویدیش منٹرالے میں ان کے آلوچک بھی ان کی نسی اے پاکستان کہہ کر تفری لیتے ہیں ایسا کرنے کی شاید وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی نظر میں دوبھال کو کودنیتی اور ویدیش نیتی کی اتنی سمجھ نہیں ہے جتنا کی اس پت کی درکار ہے اس لیے پچھلے دنوں جب دوبھال کی چین کے رکشہ منٹری وانگی سے دو گھنٹے ویڈیو کانفرنس کے بعد چینی سیناؤں نے اس علاقے سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا جس پر کچھ دن پہلے وہ اپنا دعویٰ کرتے آئے تھے تو کئی لوگوں کی بھوہیں اوپر اٹھی تھیں یہ پہلا موقع نہیں تھا جب دوبھال نے چین کو اپنے رخ میں پریورتن کرنے کے لیے منایا تھا ورش دوہدار سترہ میں بھی جب ڈوکلام میں بھارت اور چین کے سینک آمنے سامنے کھڑے تھے دوبھال نے برکس بیٹھک کے دوران اس سمجھ کے اپنے سمککش یانگ جی جی سے بات کر ماملے کو طول پکڑنے سے بچوایا تھا ان کی یہ باتچیت نہ صرف فون پر جاری رہی بلکہ جرمنی کے شہر ہیمبرگ میں بھی مل کر انہوں نے دونوں طرف کے سینکوں کے پیچھے ہٹنے کا ہاں کا تیار کیا تھا اس کوٹنیتک باتچیت کے بیچ دوبھال چینیوں تک یہ سندیش بھی پہنچانے میں سفل رہے تھے کہ اگر اس کا سمادھان نہیں کیا گیا تو نرین موڈی کی برکس سمیلن میں شرکت ہترے میں بڑھ سکتی ہے بھارت کے اتحاظ میں دوبھال پانچوے راشتری سرکشہ صلاحکار ہے ورش 1998 میں امریکہ کی طرز پر واجبے کے شاسنکال میں یہ پد پہلی بار بنایا گیا تھا اس پر پہلی نیوکتی پور راجنائک پریٹیش مشرقی کی گئی تھی جو اس پد پر ورش 2004 تک رہے تھے حالانکہ راشتری سرکشہ صلاحکار کی بھومکہ میں رکشہ، خفیہ تنتر اور کوٹنیتی تینوں کا سماویش ہوتا ہے لیکن اب تک بنے پانچ راشتری سرکشہ صلاحکاروں میں سے تین پرجیش مشرہ، جیندیشت اور شف شنکر مینن ہی کوٹنیتی کے شتر سے آئے ہیں دوبھال سے پہلے صرف ایمکے نارائنن راشتری سرکشہ صلاحکار کے پد پر پہنچنے والے اکیلے خفیہ ادھکاری تھے عام طور سے راشتری سرکشہ صلاحکار نیپتھ میں رہ کر صلاح دینے کا کام کیا کرتے تھے ان کا کام دلی میں بیٹھ کر ہر جگہ سے سوشنائیں اکترٹ کر سرکار کو صلاح دینا ہوا کرتا تھا لیکن نرین موڈی نے عجید دوبھال کا استعمال خیر پرمپراغت معاملوں کے لیے کیا ہے جب دلی میں دنگے ہوئے تو موڈی نے دوبھال کو علاقے میں قانون اور بیوستہ پر نینترن کرنے کے لیے بھیجا یہ شاید پہلا موقع تھا کہ کسی نیسے نے نہ صرف علاقے میں جا کر حالات کا جائزہ لیا بلکہ پیڑت لوگوں سے بات بھی کی عام طور سے نیسے سے اس طرح کی چیزوں کو مایکرو مینج کرنے اور سرکار کا چہرہ بننے کی اپیکشہ نہیں کی جاتی اس قدم کو اس لیے بھی اسعمال نے مانا گیا کیونکہ امیت شاہ بھارت کے گریہ منتری تھے اور دلی کی پولیس ان کو ریپورٹ کر رہی تھی پردھان منتری نے دوبھال کو بھیجنے کا ابہود پور فیصلہ اس لیے لیا کیونکہ احمد آباد میں امریکی راشپتی ٹرمپ کا ہزاروں لوگوں دوارہ سواگت کیے جانے کے تورنٹ بعد دیش کی رادھانی میں اس طرح کی ہنسہ پہلی کہ ٹرمپ کی یاترہ کور کرنے آئے پوری دنیا کے میڈیا کی نگاہ اس طرف اٹھ گئی ایک پور پولیس ادھکاری کا ماننا ہے کہ دوبھال کو ہندو مسلم دنگی پر نینتر کرنے کے لیے اس لیے بھیجا گیا یوںکہ امیت شاہ خود دنگا گرست علاقوں میں کھوم کر مسلمانوں سے سمواد اسطحپت نہیں کر سکتے تھے دوبھال دنگا گرست علاقوں میں ایک نہیں دو بار گئے اور انہوں نے نہ صرف پولیس ادھکاریوں کو نردیش دیئے بلکہ دونوں سمودائے کے نیتاؤں سے بات کر تناؤں کو کم کرنے کی کوشش بھی کی ہندو مسلم دنگوں کو روکنے میں دوبھال کے پرانے ٹریک ریکارڈ کی بھی اس کے پیچھے بھومکا تھی انیس سو ارسٹھ بیچ کے کیرل کارڈر کے عجید دوبھال نے انیس سو بہتر میں بھی تھلاسری دنگوں کو کابو کرنے میں مہتپون بھومکا نبھائی تھی اور ایک ہفتے کے اندر اسطحیت کو سامانے کر دیا تھا یہ پہلی بار نہیں تھا جب دوبھال کو اپنی پرمپراغت بھومکا سے آگے آ کر کچھ اتھرکت کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی جب کشمیر میں اگست میں دھارہ تین سو ستر ہٹائی گئی تو دوبھال نے کشمیر میں لوگ ڈاؤن کی شروعات کی دنوں میں پورے ایک پکھوارے تک کیمپ کیا اسی دوران ان کا ایک ویڈیو بھی وائرل ہوا جہاں وہ کشمیر کے سب سے تناؤ گرست علاقوں میں سے ایک شوپیاں میں اس تھانیے لوگوں کے ساتھ بریانی کھاتے دیکھے گئے ایک اور ویڈیو میں انہیں جمہ کشمیر پولیس اور ارد سینک ولوں کے جوانوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا ان دونوں ویڈیو سے کشمیر کے باہر رہنے والے لوگوں کو سندیش گیا کہ کشمیر میں شانتی ہے اور وہاں حالات نیانترن میں ہیں ابھی حال میں کورونا پھیلنے کے بعد جب دلی میں نظام الدین میں تبلیغی جماعت کا مرکز کورونا کا ہاتھ سپاٹ بن گیا تو آجید ڈوبھال نے رات دو بجے وہاں جا کر جماعت کے ندرتو کو وہ اس تھان خالی کرنے کے لیے منایا یہ ڈوبھال کے کارکشیتر میں نہیں آتا تھا لیکن تب بھی موڈی نے اس سمویدنشیل کام کے لیے ڈوبھال کو چنا اس سے پہلے بھی ڈوبھال نے اپنے انٹیلیجنس بیورو کے کارکال میں کئی آپریشن سفلتہ پور وقت انجام دیئے ہیں سرکشا ماملوں پر لکھنے والے نکھل کوکلے بتاتے ہیں کہ 1986 میں ہوئے میزو رم سمجھوتے کا شریع ڈوبھال کو دیا جانا چاہیے بیچ کے اس طرق آئی بی ادھکاری کے طور پر ڈوبھال نے بھومیگت میزو نیشنل فرنٹ کے نتت میں خسپیٹ کی اور ان کے چوٹی کے ایک درجن کمانڈروں کو اپنی طرف موڑ لیا نتیجہ یہ ہوا کہ ایم این ایف کے نیتا لال ٹنگا کو بھارت سے شانتی وارتہ کرنے کے لیے بات دہونا پڑا ڈوبھال لال دنگا کے ڈرنکنگ پارٹنر بن گئے اور ان کا وشواس جیتنے میں پوری طرح سے سفل رہے پرمینڈ دونتھی نے کاروان پتکہ کے اگست 2017 میں چھپے اپنے لیک انڈرکور اجید ڈوبھال ان تھیوری این پریکٹس میں لکھا پاکستان میں اپنے کارکال کے دوران ڈوبھال کا ہوتا میں پاکستان کے پرمانوں سنینتر کے پاس ایک نائی کی دکان سے پاکستانی ویگیانکوں کے بال کا سیمپل لے آئے جس سے یہ تیہ کرنے میں آسانی ہوئی کہ کہوٹا میں کس گریڈ کے گورینیم کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے کچھ راجنیتک وشلیشکوں کا ماننا ہے کہ اس سمیں نرینڈ موڈی اور امیت شاہ کے بعد اجید ڈوبھال بھارت کے تیسرے سب سے طاقتور شخص ہیں بھارتی خفیہ ویبھاگ کے ایک ادھکاری نے نام نہ دیئے جانے کی شرط پر بتایا کہ ڈوبھال بھارتی خفیہ ایجنسیوں کے کمانڈ سٹرکچر کو بائی پاس کرتے ہوئے فیلڈ ایجنٹوں سے سیدھے سمپرک میں رہتے ہیں موڈی سے ان کی نزدیکی ان کے پردھان منتری بننے سے پہلے شروع ہو چکی تھی جب ڈوبھال بیوے کانند فاؤنڈیشن کے پرموک ہوا کرتے تھے ورش دوہدار چودہ میں جب بی جے پی سکتہ میں آئی تو راشتری سرکچہ سلاکار کے پد کے لیے پور ویدیش سچپ کمل سببل ورطمان ویدیش منتری سبڑ منیم جے شنکر پور راجنائک حردی پوری اور اجید ڈوبھال کے نام پر وچار ہوا لیکن نرینڈ موڈی نے ڈوبھال کے نام پر ہی موہر لگائی ان کی نیوکتی پر ششیر گپتہ نے ہندوستان ٹائنس میں لکھا تھا سنگ پریوار کو ڈوبھال پر وشواس ہے انٹیلیجنس بیورو سے ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے پردے کے پیچھے رہ کر بی جے پی اور نرینڈ موڈی کی کافی مدد کی ہے اس سمیں بی جے پی کے قریبی رہے سوامیناتھن گرو مورتی نے بھی ٹویٹ کر کہا تھا ڈوبھال، چھترپتی شیواجی اور بھگت سنگھ کے سمکالین سنس کرنے ہیں لیکن وش دوہدار چودہ میں جب ڈوبھال سے بی جے پی سے ان کی نستیکیوں کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا جواب تھا کہ میں کسی راجنیتک ڈل کا صدر سے نہ تو ہوں اور نہ کبھی رہا ہوں میں نہیں سمجھتا کہ اب میں کسی سرکار میں کوئی بد گرہنڈ کروں گا دلچسپ بات یہ ہے کہ بی جے پی کی ویرودھی کانگریس کے کارکال میں عجید ڈوبھال کو انٹیلیجنس بیورو کا پرمک بنایا گیا تھا آڈوانی کے ساتھ نستیکی کے باوجود نئے سرکشاہ صلاحکار جین دکشت سے بھی ان کی بہت بنتی تھی جین دکشت کے بعد راشتری سرکشاہ صلاحکار بنے ایمکے نارائنگن تو کھلے عام کہا کرتے تھے کہ جب کبھی مجھے کسی معاملے میں نرم رخ اپنانا ہوتا ہے تو میں عمرجید سنگھ دلت کا استعمال کرتا ہوں اور جب کبھی مجھے ڈنڈے سے کام لینا ہوتا ہے تو میں ڈوبھال کو بلواتا ہوں نرینڈ موڈی اور عجید ڈوبھال کے بیچ گھنشتتہ بڑھنے کے کئی قصے مشہور ہیں مثلا دونال ٹرم کے راشپتی بننے کے بعد جب نرینڈ موڈی پہلی بار امریکہ گئے تو جب موڈی وائٹ ہاؤس کے لون میں سمواداتاؤں کے سامنے اپنا وقت اوے پڑھنے ہی والے تھے کہ تیز ہوا نے ڈائس پر رکھے موڈی کے بھاشن کے کچھ کاغذ اڑا دیئے پہلی پنگتی میں بھارتی ودیش سچیو اور امریکہ میں بھارتی رادود کے ساتھ بیٹھے بہتر ورشیہ ڈوبھال نے دوڑ کر اڑ گئے کاغذوں کو جمع کیا انہیں کرینے سے لگایا اور اپنے بوس کے حوالے کیا وہاں سے ہٹنے سے پہلے انہوں نے ہوا سے اڑ گئے موڈی کے گلاس کے کور کو بھی اس کے نیتستان پر رکھا موڈی نے وہ بھاشن بنا کسی ویفدھان کے دیا پردھان منطری کے ساتھ گئے ادھکتر پتکاروں کا دھیان اس طرف نہیں کیا لیکن ایک اخبار نے ضرور سرخی لگائی ہاؤ ڈوبھال ریسکیوڈ پی ایم موڈی ان وائٹ ہاؤز ایونٹ آمدھانا یہ ہے کہ موڈی کے پردھان منطری بننے کے بعد ان کے شپت گرہن سماروہ میں دکھنے شیائی نیتاؤں کو آمنترت کرنے کی صلاح انہیں ویدیش منطرالے کے کسی ادھکاری نے دی ہوگی لیکن تتھرک یہ ہے کہ موڈی نے ایسا عجید ڈوبھال کی صلاح پر کیا تھا پاکستان کے پردھان منطری نواز شریف نے بھی اس نیوتوے کو سویکار کر موڈی کے شپت گرہن سماروہ میں شرکت کی تھی اور اس کو پڑوسی دیشوں سے سمند صدارنے کی دشاہ میں ایک بڑا قدم مانا کیا تھا چونکہ جیشنکر چین میں بھارت کے رات دوت رہ چکے ہیں اور ڈوبھال نے اپنے کریئر کا بہت ادھک سمیں پاکستان کی گتویدیوں پر نظر رکھنے میں لگایا تھا اس لیے امید کی جاتی تھی کہ موڈی چین پر جیشنکر اور پاکستان پر ڈوبھال کی صلاح کو ترجیح دیں گے لیکن ہوا اس کا الٹا ہی موڈی نے چین کے ساتھ سیمہ ویواد پر ڈوبھال کو اپنا مکھ وارتہ کارنیوکت کیا اور کٹنیتک حلقوں میں اس کی چرچہ تھی کہ ڈوبھال نے موڈی سے مانگ کر یہ بھومکہ اپنے لیے دی تھی اور اگر ویدیش نیتی پر نظر رکھنے والے پنڈتوں کی بات مانی جائے تو ڈوبھال نے سندر میں پردھان منطری کو نراش نہیں کیا ہے ڈوبھال کو ہمیشہ سے ایک آپریشن مین مانا جاتا رہا ہے وہ چیزوں کو دیرکالی نظریے سے دیکھنے کے عادی نہیں رہے ہیں ان کی ورطمان ذمہ داریوں کے لیے جس طرح کی کودنیتک اور راجنیتک سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے ڈوبھال اس کے لیے ٹرینڈ نہیں ہے اور نہیں اس شیطر میں ان کا کوئی پور انبھاپ رہا ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسے اپنی کمزوری نہیں بننے دیا ہے چین کے ساتھ ان کی پاتچیت کے پرنام اس کے گواہ ہے ریحان پتل بی بی سی ڈلی